اور ایک پیریڈ سی جنہوں کے خلافت مویمنٹ گاندی ورگا بندہ جڑا ہے شروڈ لی خلافت مویمنٹ تھی حمایت کار رہے ہیں اسی انہوں قائد آزم خلافت مویمنٹ تھی جنہوں اپوز کار رہے ہیں اسی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی جی خلیفہ نو واپس کے فرسٹ ورڈ وارت ہے اینڈ ہون تو بات ایک پاس سے جنہے پارد مسلمان نے انہا جو کشمیریاں نو چھٹکے جنہے لڑے نے اور لڑ رہنے کیونکہ انہوں نے یہ ہے کہ پاہی اسی نہیں رہنا ہے انہوں نے باکی تا پارد دے دو سو ملین مسلمان گامہ بنے ہوئے نے انہوں نے کوئی اگنسٹ انڈیا تحریک نہیں اٹھتی ہوتاں پانچ نمازان تا پانچ ویڈے ہی پڑھ دے ہونگے تھے وہ ساتھ واری اپنے آپ نے ترنگے چلے پیٹھے ہوندہ انہوں نے دیں اے دسنڈے ہوئے اسی بڑے قوم پرست ہیں ملک پرست ہیں اسی جڑی گرل قائد آزم نے اس ویڑے دے انہوں نے مسلمان لیڈرہ انہوں عوام انہوں کیسی کہ ایک جے تسی اتھے رہنا پسند کر دے ہو جی صد کے رو پر تو انہوں گڑی دے ہر موڑ دے ہوتے ثابت کرنا پہے گا ہے کہ تسی پیٹریارٹک ہو انہوں تسی دیکھو گے کہ تو انہوں کتے نظر نہیں آیا گا کہ دلیچ بی جے پی نے تا انہوں نے تا کی کرنا ہے یہ تا کوئی منسٹر تک لے گے راجی نہیں کوئی پارٹی افتار نہیں کر دی کوئی مسلمانہ دے ہی کٹس جا کے جڑے وہ اس تو بچنا چوندہ ہے کیونکہ حالانگ بھی کروڑ کوئی چھوٹی گھنٹی نہیں ہے لیکن وہ یہ ثابت کرنا چوندہ نے کہ پائی او جڑے نے وہ ہندوانوں نراز نہیں کرنا چوندہ دش کو بریگت بات تو انہوں نے اپنے سابنوں چیئے ہیں کہ انہوں نے سویورز ہونا پہ انڈور سیکشن دے چھ پہنچ چکے ہیں اس دیوچہ اپنے گلپات کرنے جا رہے ہیں کہ پارٹ ویچ ہندو تمیاں والوں آم مسلمانہ نوں تا نشانہ بنایا ہی جاریا سی پر ہون جاوے دکتر ورگی پارٹی ملک پرست بھی ہندو تمیاں دے نشانے تیہاں سو پامے نشانہ شاہ ورگیانے تالیبان نوں ویشی داس کے ہندو تمیاں نوں خوش کرنا چایا پار مشہور فلمی ہستی جاوے دکتر ورگ تالیبان دی آر ایسا ارسنال جڑی کی تیگی تلنا نے ہندو تمیاں دا گصہ پوری طرح پڑکا دیتا ہے سو ایسا بریہ پنگل بات کرن جا رہے ہیں ناری گل بانی مچارانی سانج بھی تلنا پائی جائے گی سو اسی چاوانگے کتو سانے اسی طرح بڑھے رہنا دیکھن سننیں اور لکھننیں توڑا سابتہ پہت پہت شکریہ جی دار سب کی کنش ہوگے دیکھو جدوں تئی مارچ انیسو چاڑی نوں جڑی لہور قراردات جنوں کیا جاندہ ہے جنوں آج پاکستان دے دیتا اور تے بھی یاد کیتا جاندہ ہے یہ لہورچ پاس ہوئی سو ظاہر ہے کہ پاکستان دا نشانہ مکھیا گیا پاکستان لفظ اس قراردات جنہی سی اور جڑی ایک ڈیویزن اسلامک ورلڈ دے وچ ویدن دا سب کانٹیننٹ چل رہی سی خاص طورتے جدوں مسلم لیگ ہون دے وچاندی ہے کہ اسین وکری تہذیب وکرا نیشن وکرے لوک ہیں انہیں نارو اور اس نوں جے زیادہ ہواد تھی کیونکہ قائد آزم نے تا شروعات انڈیا نیشنل کانگرس تو کیتی جدو لکھناؤو پیکٹ ہویا ہے ادھوں تا انہوں وہی کانگرس چیڑی ہے ہندو مسلم اکتا دے ایمبیسٹر دے تو عورتیں دیکھ دی سی اور ایک پیریڈ سی جدوں کے خلافت مویمنٹ گاندی ورگا بندہ جڑا ہے شروع ٹلی خلافت مویمنٹ تھی حمایت کر رہے ہیں ادھوں قائد آزم خلافت مویمنٹ تھی اور اے سی جی خلیفہ نوں واپس لے فرسٹ ورڈ وار تو ہے انڈ ہون تو بات انہوں نے یہ سارا قویں بدل گیا ہے اور اے وہی دور سی جدوں کے علامہ اقبال ایک گیت لکھ رہے سی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ غلستان ہمارا انہوں نے یہ سفر ایتھوں نکڑ کے شرم سی آتی ہے مجھ کو اس کو وطن کہتے ہوئے ایک قویں پہنچے ہیں تے قائد آزم کمیں انیس سو چاڑی تک پہنچ دیا ہے اس قائد دے اتے آگا ہے کہ بھئی انہا دیناڑ اسی نہیں رہ سک دے ایک ڈیبیٹ اکثر اسی وقتاں با وقتاں ڈسکس کر دیں پر ایک قائد دا تیان رہے ہیں کہ ایک پاورفل جڑا سیکشن سی مسلمان سوسائٹی دا جنہوں انیس سو چاڑویں تک پہنچ دیا ہے پھر مولانا ابوالکلام ازادور گے لیڈ کر رہے سی انہا دا آرگومنٹ سی کہ بھی یہ ساڑھا وطن ہے وطن دی مٹی جڑی ہے خاک جیدے ساڑھے پرخیاں دیاں کبرہ نے یہ ساڑھے لئے پاکیزگی رکھ دی ہے انہوں چھڑکے سی کتے جانے ہیں یہی ساڑھا ملک ہے اور اسی ہیں اور وہ بالکل کانگرس دین آر جڑے ہوئے سی اور اہی کارن سی کہ جدھوں سنتاری دے وچڈیویجن ہوں دی ہے نو کروڑ دے قریب مسلمانہ چون ایک وڈہ حصہ جے آج بائی تائی کروڑ پاکستان دے وچھ مسلمان رہن دے نیل آلموسٹ وی کروڑ دے نیڑی تیڑے پارا دے وچھ رہن دے کیونکہ نظریاتی طور دے اتھے ایک وڈہ طبقہ جڑا ہے جو میں آج سکھاں دا بھی ایک طبقہ دو خارستان دے اسی گل کر دے انہوں کہاں جی ساڑھا پٹھنا سا بحار چاہے حضور سا مہاراشترا چاہے ادھے گردوارے ساڑھے پاکستان چاہے رہ گئے انہوں خارستان ہنسی بناواں گے او گردوارے اتھے رہ جانگے پھر ایک طبقہ جڑا آج بھی سکھاں دا کہے گا کہ جی یہ پھر جڑا باقی سکھاں دا کی بڑھے گا دوسرے سوپے آن دا حالان انہوں یہ آرگومنٹ نین جڑا او دے والتے آن دے نا چوندے کہ جدوں تو اڈہ کلہ تگڑا ہندے پھر تو اڈہی آواز ہارتھاں سنے لانتی جی تو اڈہ کلہ ہی نہیں ہے ہن آج جی پاکستان ایک وکھرہ نیشن سنتاڑی دے وچھ ہون چاہے جی تو اسی کمپیر کرنے کہ بھی ایک پاس سے جڑے پاردے مسلمان نے انہوں جو کشمیریانوں چھڑکے جڑے لڑے نے اور لڑ رہے نے کیونکہ انہوں یہ ہے کہ پائی اسین نہیں رہنا ہے نا دے ناڑ باقی تا پاردے دوسو میلین مسلمان گاما بنے ہوئے نے انہوں جو تھا کوئی اگینسٹ انڈیا تحریک نہیں اٹھی ہوتا نمازان تھا پانچ ویڑے ہی پڑھ دے ہونگے تھے اس ساتھ باری اپنے آپ ترنگے چلے پیٹے ہوندہ انہوں نے دن اے دس سنڈے بھی اسی بڑے قوم پرست ہیں ملک پرست ہیں اسی اور فرانہ ٹیمکہ آج بھی تو اسی اس پیریٹ دی جامیہ ملیا اسلامیہ انیورسٹی چھے جتھے انڈیا نیشنلزم دا پارٹ پڑھایا جاندہ سی ڈاکٹر زاکر حسین اور سارے لوگ اور آج بھی انہوں نے اس تو اگے کے جاکے جاندہ انہوں نے پروٹیسٹ بھی ہوئے سی دوسرے دے خلاف شاہین باغ جان جوری باغ رکھناو سب ترنگیاں چلے پیٹے ہوئے سی پر ادھے باوجود جڑی گل قائد آزم نے اس ویڑے دے انہ مسلمان لیڈرانوں عواموں کیسی کہ ایک جے تسی اتھے رہنا پسند کر دے ہو جی صد کے راؤ پر تو انہوں گھڑی دے ہر موڑ دے اتھے ثابت کرنا پہے گا ہے کہ تسی پیٹریارٹک ہو اور یہ میں ان بریف گل کرا کہ سیکھ لیڈرشپ نے تھا اس دور دے وچ جو ایم کانہ فیصلہ لیا سی تھا اس دا خمیازہ پہ ہوتی رہے ہیں اسی بھی ہر وار پروو کر دے ہیں جدہوں کوئی آکے ساڑھے ہی کٹ چکے گا ہے کہ جی سیکھ بڑے دیش پاگت نے کدے کسے نے ہندویاں دے کٹ چا جا کے کہا جی ہندو بڑے دیش پاگت نے کیونکہ مائنورٹیز انہوں ہر گڑی دے موڑ تے ثابت کرنا ہوئے گا کہ وہ لائل نے اور یہی گل ایک سیکھ لیڈر نے جنہیں بیڑا گھرک کیتا ہے سکھان دا سنتاری دے دور جنہیں بات کیا ایسی کہ اے جیڑا میجوریٹیری نظم ہے اے ڈکٹیٹر شپ تو بھی خطرناک ہے ڈکٹیٹر دے ہندے ہیں اے آس تا ہندی کہ ڈکٹیٹر مار جائے گا شاید لوکان دا چھٹکارا ہو جائے میجوریٹیری نظم جدہ سی نکڑ ہی نہیں سکتے اور تو سی دا پر باب دیکھو دو ہزار چودہ تو جدہوں تو ہندو طویعہ دے حد سے پاور آئی سدھے تا اور تے ایون واج پائی جدہوں پرائیم منسٹر سی او افطار پارٹی جدہوں رمضان دا مہینہ چال دا ہے سارے کانگرسی لیڈر بڑے بڑے جڑے نے ہر سوشلسٹ پارٹی انہوں تو اسی دیکھو گے کہ کتے نظر نہیں آئے گا دلیچ بی جے پی نے تا انہوں نے تا کی کرنا ہے کوئی منسٹر تک لے گئے راجی نہیں کوئی پارٹی افطار نہیں کر دی کوئی مسلمانہ دے اکٹچ جا کے جڑے اس تو بچنا چوند ہے کیونکہ ہلاں ویک روڑ کوئی چھوٹی گھنٹی لیکن وہ یہ ثابت کرنا چوندے نے کہ پائی وہ جڑے نے ہندوانو نراز نہیں کرنا چوندے اور اہی حال جاوید اختر خلق پاکستان دے خلاف بولن وڑا اے بھی شبانہ آزمی ویدی کاراری ہون انہیں پچھلے دنہ دے وچ سٹیٹمنٹ دتی انہیں اپنے والوں وہی نصیر الدین جڑا ایکٹر تا چنگا ہے لیکن وہ ویشی کہہ رہے ہیں تالیبانانو کنوں خوش کر رہے ہیں انہیں جاوید اختر نے کہا یہ مذہب دی تالیبان اور دوجہ اس سے نہیں پر انہیں کہا یہ آر ایس ایس وشو ہندو پریشاد اور فرانہ یہ بھی اس سے قسم دی وچارتا رہا ہے جنہیں خطرناک اسلامک آئیڈیالوجی ہے تالیبان دی انہیں ہندو توا دی ہے حالا ایک کمپیر کرنا میں نہیں بڑھ دا تالیبان ہندو تویان دے ملک دے کنے جڑا قبضہ کیتا ہویا او تا ویدن جڑے اپنے شہری نے انہوں دے خلاف نفرت فلا رہے ہیں او تے تا وہ سامراجان دے خلاف لڑے ہیں دو پاورز دے پر جہ انہوں تسی لبرلی کہہ بھی لو کہ جہے جڑے اپنے آپ انہوں ایگناسٹک کہنے دے ہیں انہیں کہہ بھی دتا ہے جنہ ویروض انہوں دے کاردے بار بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بی جے پی دے ایون شیف سینہ جڑی ادروائز آر ایس ایس دے ہیں نہیں ہے انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے انہوں دا سامنا جڑے نیوز پیپر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہ تا ہندو طویعہ دی وچار تا رہا نو چیلنج ہے پاوے اسی آر ایس ایس نار نہیں ہے اور یہ جڑے وشو ہندو پریشت کہہ رہی ہے یہ بالکل ایک گداری ہے سو مطلب آج حال ہے کہ دونوں پاس سے آن دے ایک پاس سے تا جاوید اختر والے جڑے انڈین نیشنلسٹ اور تھوڑا بہت رکھن وارے جی اسی جڑے وہ بالکل نیوٹرل ہیں تے نصیر ادین شاہ ورگے جڑے بالکل دوجہ پاسے ایک لوگوں کے جڑے کہنا جی میں غالب ورگا مسلمان ہے وہ غالب بارے آن دا ہے جی کہ انہوں جو دوں بریٹش ایمپائر انہوں نے دے جو دوں وظیفہ انہوں نے بھی لاتا ہے جہاں چال رہے ہیں سیدہ انہوں کہا جی تم مسلمان ہے کہنا آدھا مسلمان ہوں انہوں نے کیا کیا ہے کہا سور نہیں کھاتا شراب پیتا ہوں سو وہ اپنے آپ انہوں غالب دے انہیں غالب فلم جو بھی وہی رول ادا کیتا ہے مرزا غالب دا وہ جو کہہ رہے ہیں ادھے تو بھی انہوں ڈھار نظر آن دے کہ بھی وہ دو وار اپنے پجاب سیکنڈ دے ادھے ویڈیو ہے وہ ویشی کہہ رہے ہیں تالیبانوں اور ایون جڑے اتھے انڈین نیشنلسٹ اپنے آپ انہوں کو آنوڑے مسلمان نے وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی نصیر الدین مو اس پیریٹ جو کہنے دی کی لوڑ پہی کیونکہ باقی سارے جڑے نے انہوں نہ دے پچھے پہ آگے دیکھو جی اسی تا پہلے ہی کہنے دے انڈین مسلمان تالیبانہ دے ہما اے اے غلامی بھلکہ کہ جتھے تسی نو میٹر کس شیڑ دے نار ڈیویلپ پہندے ہوں کتھے کہا کے تسی کھڑے ہوں پر تو اڈی کوئی آواز نہیں ہے تو انہوں ہر گڑی دے موڑتے چوک چوک کے سلامہ کرنی ہے پہندیاں نے کہ پائی یہ ہی ہے وہ عام مسلمان تب چا رہے ہیں جتھے مرجی انہوں کوئی چوڑیاں بیچے نار رہے ہیں کوئی کبار رہے ہیں انہوں روکے جائے شریرام تے دوجہ نارے لوا ہو جا دوجہ اجحال انہ دا بھی یہ ہو گیا ہے اجابید اختر ہوئے نصیر الدین شاہ ہوئے اور اکنے ہو رون گیا اور کلہ یہ ہی نہیں ہے فارمر یو پی گورنر عزیز قریشی بکٹ فر سیڈیشن اوور ڈراغیٹری ریمارکس اگینس یوگی گورنمنٹ انہوں بڑھا بندہ اکیاسی بیاسی سال دا ہے جڑا خود گورنر ہے عزیز سیڈیشن انہیں کہا کہ بھئی یہ تا ساڑھے خلاف اور اسی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بالکل جس قسم دی ایکسٹریم لائن انہیں لئی ہوئی ہے ایک پاسے یہ لائن لئی ہے دوسرے پاسے تالیبان تو اشور ہیں سمانگ رہے ہیں کہ جی یہ تسی انڈیا دے معاملے ہیں جی انٹرفیئر نہیں کرو گے تسی جو رکھیا ہے جس قسم دا جو تو اڈا بھرتا رہے ہیں یہ گلد انیویٹیبل ہوئے گی کہ آلٹی میٹلی اکلہ تالیبان نہیں کوئی بھی جہاں ویک روڈ لوگ کانو تسی اور جدے جے ہو دے تسی ہی تی ملین سکھ جوڑ لو تی بتی ملین عیسائی جوڑ لو دلت جوڑ لو اور اوپر بیٹھیں ہندو توادی آئیڈیا اور جو سمجھ دینے ہیں کہ انہوں نے اگنور کیتا جا نہیں اے وی اس رستے والی وعد رہنے جو میں سوویت یونین کلیپس ہوئے یوگو سلاویہ دے سات اٹھ دیش نکڑے اس پارت چون آلٹی میٹلی کٹو کٹ پندرہ دیش نکلنگے اور پاردے مسلمانہ کوڑ بھی کوئی چوئیس نہیں ہوئے گی ادر دین ٹو فائٹ بیک جی ڈاڑ ساتھ وڑا بہت شکریہ توسی اپنے ویچار سارے دشکانا سانجے کی تینے سوال اس دن آلپنے ویورس کو لینے ازازت ویورز سارے پروگرام دا سما ایتھ اسم آپ توندہ ہے توسی اپنے رائی تے سوالسانو پیجنو پلنا سارے اس پتے تے ایس او ایس ایس ٹیوی ری فو ایتھا ٹیوی تے ایس اپنا پروگرام لیا کے پھر دبارہ توڑی رو برو ہو ہوں گے تتک لائی میننو تے پناہ سنا گیا دو دیکھ دیرو ٹیوی ری فو لادے پتے واہ گرچی کا خلصہ واہ گرچی کی پتے رب رکھا